موسیقی موسیقی آیت بہت ہی مشہور ہے کسی کو سورہ الحمد یاد ہو یا نہ یاد ہو لیکن یہ آیت ضرور یاد ہوتی کہ قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْنَنِ اللَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَاءِ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دیتا ہے کہ اے رسول تم یہ کہو کہ میں تم لوگوں سے تبنی غیر سالت کا کوئی عجر نہیں چاہتا سوائے اپنے اہلِ قرابت کی محبت کے اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی میں اور اضافہ کر دیں گے یعنی جو آلِ محمد سے محبت رکھے گا ہم اس کی نیکیوں کو اور بڑھاتے چلے جائیں یہ لفظی ترجمہ ہے اس آیت کا اور مجھے آج میں نے غور کیا دن کو کہ یہ مجلسوں کا سلسلہ حضرت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہہ کی وفات حصلت آیات کے سلسلے میں ٹائم کیا گیا تو بہت سے آیتیں تھیں جن سے یہ سلسلہ شروع کیا جا سکتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ یہ آیت زیادہ مناسب ہوگی کیونکہ اللہ نے جن لوگوں کی محبت کا حکم دیا جس کو تبلیغ رسالت کا عجر قرار دیا یہ بھی ظاہر ہو جائے کہ ان لوگوں کے ساتھ امت والوں نے کس طرح محبت کی اور رسول کی تعقید کا رسول کی نصیحتوں کا رسول کی وسیحتوں کا کس طرح احترام کیا گیا آپ اگر زیارت پڑھیں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ حقی جو جنت البقی کے لیے ہے اگرچہ اس کا ان دنوں پڑھنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے جناب سیدہ کی مظلومی کو اور مقہوری کو زیارت میں بیان کیا گیا ہے ویسا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور شہادت کا بھی اتنے دلدوز اور دلسوز الفاظ میں تذکرہ نہیں کیا گیا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے تبلیغ رسالت کا عجر قرار دیا کہ میرے اہل بیت سے تم محبت رکھیں کس لیے یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے شان نزول کیا ہے یہ سب امید ہے کہ آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے مجھے اس میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے مجھے اس سلسلے میں صرف دو چار باتیں پہلے بیان کرنی ہیں اس کے بعد پھر اصل مقصد یعنی تیرہ سو برس تک اب تو یہ پندرہ ہونی صدی شروع ہو گئی ہے تیرہ سو برس تک سنی شیعہ کسی بھی تفسیر لکھنے والے کو اس میں کوئی کلام نہیں تھا کہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت رسول کی محبت کو باجب قرار دیا ہر ایک اس کو تسلیم کرتا چلا ہے لیکن جب ناسبیت اور دشمنی اہل بیت کا زور بڑھا اور نجد کی سرزمین سے وہ فتنہ اٹھا جسے ہم اور آپ سب جانتے ہیں تو اس کے بعد اب اس تفسیر پر اعتراضات کیے جانے لگے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ شیعہ تفسیر نہیں ہے صرف شیعوں کا قول نہیں ہے بلکہ سب مفسرین اہل سنت اس کو لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اس سے مراد آل محمد کی محبت مشہور شعر ہے امام شافعی کا ظاہر ہے ان کو شیعہ تو نہیں کہا جائے گا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرزن من اللہ فی القرآن انزلہ اے اہل بیت رسول تمہاری محبت اللہ کی طرف سے واجب ہے اور اللہ نے اسے قرآن میں نازل کیا ہے اب اگر اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے تو اس آیت کے لئے وہ کون سی دوسری آیت ہے جس میں محبت رسول کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے تو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آل رسول کی محبت واجب ہے اور اللہ نے اسے قرآن میں نازل کیا ہے کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم يصل علیکم لا صلاة لہو تمہارے عظیم فخر کے لئے یہی ایک بات بہت کافی ہے کہ جو تمہارے اوپر صلوات نہ پڑھے اس کی نماز سہی نہیں صلوات پڑھیں آپ محمد تو یہ امام شعفیق اب کہنا ہے تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ شیعہ کا شعر ہے یا شیعوں کی تفسیر ہے یہ تو حل سنت کے امام تھے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تفسیر درست نہیں تیرہ سو ورس کی مسلمہ تفسیر بین الفریقیں جس کو دونوں تسلیم کرتے چلے آئے ہیں دونوں فرقے وہ صحیح نہیں ہے اور ریزن کیا ہے ریزن یہ کہا جاتا ہے دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے سورہ ہود میں سورہ شعرہ میں کئی جگہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام حضرت سالح علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام ان پانچ پیغمبروں کا ایک قول ان دونوں سوروں میں اللہ نے ذکر کیا ہے الفاظ کچھ مختلف ہیں لیکن مطلب سب کا وہی ہے کہ اے میری قوم میں تم سے تبلیغہ رسالت کا کوئی عجر نہیں مانگتا ہوں میرا عجر تو صرف اللہ کے اوپر ہے میں وہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دوں ذرا آپ صلوات پڑھیں ایک مرتبہ محمد حضرت نوح کے بارے میں دو جگہ ذکر ہے ایک سورہ ہود میں اور ایک سورہ شعرہ میں اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغہ رسالت پر کوئی عجر نہیں مانگتا کوئی مال نہیں مانگتا عجر کا لفظ یہاں نہیں ہے تبلیغہ رسالت کے بدلے میں میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا ہوں میرا عجر تو صرف اللہ کے اوپر ہے اور سورہ شعرہ میں اسی بات کو دوسرا الفاظ میں بیان کیا ہے کہ حضرت نوح نے یہ کہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ میں تم سے تبلیغہ رسالت کا کوئی عجر نہیں مانگتا سورہ ہود میں یہ تھا کہ میں تبلیغہ رسالت کے بدلے میں کوئی مال نہیں مانگتا ہوں اور سورہ شعرہ میں یہ کہ میں تبلیغہ رسالت کے بدلے میں کوئی عجر نہیں مانگتا ہوں میرا عجر تو رب العالمین پر حضرت عہود کا بھی وہی ہے کہ اَنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّذِي فَطَرَنِي اَا قَوْمْ میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا تبلیغہ رسالت کا میرا عجر تو اس کے اوپر ہے جس نے مجھے پیدا کیا اَفَلَا تَعْتَلُونَ کیا تم نہیں سمجھتے اور سورہ شعرہ میں حضرت سالح حضرت لوت حضرت شعب علی نبینا و علیہ السلام کی طرف سے ایک ہی جملہ بار بار ذکر کیا گیا ہے وَمَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر رب العالمین کے اوپر اب اعتراض جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمارا نبی خاتم النبیین تھا سید المرسلین تھا اشرف الانبیاء تھا تو جب یہ حضرات انبیاء حضرت نوحو حضرت لوت حضرت شعب وغیرہ یہ کہیں کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر رب العالمین پر یا میرا عجر اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا یا جس نے مجھے بھیجا جو بھی آپ کہیں تو یہ ہمارے نبی کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے شان کے خلاف ہے کہ وہ عمت والوں سے عجر مانگیں جب دوسرے پیغمبروں نے یہ کہا کہ میرا عجر رب العالمین پر ہے تو ہمارا پیغمبر کیسے کہا سکتا ہے کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہلِ خرابہ سے محبت رکھو تو یہ تو ان کی ڈگنیٹی کے خلاف ہوا کہ جو چیز پہلے کے انبیاء نے نہیں مانگی وہ ہمارا رسول مانگی لیکن پہلی بات تو یہ کہ یہ اعتراض کہ رسول کی ڈگنیٹی کے خلاف تھا کہ رسول کی ڈگنیٹی کے مطابق تھا یہ سب رسول اللہ پر تو اعتراض نہیں ہو سکتا ہے اگر رسول نے حدیث میں یہ بات کہی ہوتی ہے اپنی تقریر میں اپنے خطبوں میں کہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم میری تبلیغ رسالت کے بدلے میں میرے اہلِ خرابہ سے محبت رکھو تو یہ اعتراض رسول پر ہوتا مشکل یہ ہے کہ یہ قرآن میں نازل ہوا قل کے ساتھ کہ تم کہو یہ بات تمہارے لئے ہم واجب کرتے ہیں یہ بات کہ تم کہو تو اب اگر وہ ڈگنیٹی کے مطابق ہے یا نہیں ہے رسول کو تو کہنا تھا ہر حال میں تو رسول کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے اعتراض اگر کرنا ہو تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہر شبہ جمعہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر آتا ہے اس سے مل کر کے اعتراض کیجئے کہ صاحب آپ نے یہ کیا کیا خامخواہ کے لئے ہمارے اتنے بڑے پیغمبر کی ڈگنیٹی کے خلاف ان سے حکم دلوا دیا ان کے زبان سے کروا دیا صلوات پڑھیں آپ اور محمد اللہ ایک مرد اور صلوات پڑھیں آپ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پر کوئی اعتراض نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ذرا غور تو کریں آپ کہ کس طرح کے عجر سے ان حضرات نے انکار کیا اپنا دامن ہٹایا بچایا اس لئے میں نے جانبوچ کر حضرت نوح کی طرف جو دو آیتیں ہیں حضرت نوح کے بارے میں وہ میں نے خاص طور سے پڑھی تھی ایک میں فرمایا کہ میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا ہوں دولت نہیں مانگتا ہوں دوسرے میں یہ کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں مطلب یہ ہوا کہ بدلہ کہیے یا مال کہیے مقصد تمام ان حضرات کا یہ ہے کہ میں تبلیغ رسالت کے بدلے میں تم سے کوئی دنیاوی دولت دنیاوی حشمت دنیاوی طاقت نہیں چاہتا ہوں کوئی مال میں تم سے نہیں طلب کر رہا ہوں تو رسول نے آپ غور کریں کہ کیا رسول نے کوئی مال طلب کیا تبلیغ رسالت کے بدلے میں اس سے تو انکار خود رسول نے کیا ہے بلکہ رسول کی طرف سے اللہ نے کیا ہے ارشاد ہوتا علیکم سے ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں ام تسألہم من عجر فهم من مغرمن مسقلون اے رسول کیا آپ ان لوگوں سے تبلیغ رسالت کے بدلے میں کچھ عجر مانگتے ہیں کہ جس کے بوجھ سے یہ لوگ دبے جا رہے ہیں مقصد کیا ہوا کہ آپ تو ان کے سامنے ہدایت کی باتیں کرتے ہیں آپ ان کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں اس کے بدلے میں آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم کو انٹرنس فیز اتنی دینی پڑے گی اور منتھلی فیز اتنی دینی پڑے گی اور سالانہ آمدنی کا کم سے کم ون ٹین تھ دسوندھ تم کو دینا پڑے گا یہ سب کچھ نہیں کہتے ہیں آپ آپ تو صرف تبلیغ کر رہے ہیں اور دین اور ہدایت کی باتیں بتا رہے ہیں تو اب اس کے بعد کیوں یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں کیوں اسلام قبول نہیں کرتے ہیں کہ آخر کون سا بوجھ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو جہاں تک مال و دولت طلب کرنے کا سوال ہے عجر کے بدلے میں وہ تو اللہ نے ظاہر کر دیا کہ یہ سورہ تور میں بھی ہے اور سورہ قلم میں بھی ہے نون والقلم ومایسترون میں یہ آئے کہ آئے رسول کیا آپ ان لوگوں سے کوئی عجر طلب کرتے ہیں کوئی دولت طلب کر رہے ہیں جس کے بوجھ سے یہ لوگ دبے جا رہے ہیں اور اس لئے ایمان نہیں لاتے ہیں اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں تو یہ تو ظاہر ہو گیا جس عجر سے جس دولت سے حضرت نوح یا شعیب یا لوت علیہ السلام نے انکار کیا اس عجر اور اس دولت سے حضرت رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دور رہے اور علاہ در ہے اب اس کے بعد رسول کے عجر کے سلسلے میں ہمیں تین آئیتیں بلکہ چار آئیتیں ملتی ہیں جس میں آپ ذرا غور کریں تو آپ دیکھیں گے ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے سلوات پڑھیں آپ محمد والمالک کو ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اے رسول آپ یہ کہیے وہی بات ہر جگہ آپ یہ کہیے خدا حکم دے رہا ہے اے رسول آپ ان سے یہ کہیے کہ میں تم سے اس کے اوپر تبلیغ رسالت کے اوپر کوئی بدلہ نہیں طلب کرتا ہوں انہو اللہ ذکرہ للعالمین یہ دو دنیا والوں کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ جب جب ان کو یاد آئے گا یہ ان کو یاد آ جائے گا کہ ان کو خدا کی اطاعت کرنی ہے خدا کی فرمابرداری کرنی ہے خدا کے حکم پر چلنا یہ ایک آئیت ہوئی دوسری آئیت قل ما اسألکم علیہ من عجر یہ ہے سورہ فرقان کے آئیت اے رسول آپ ان لوگوں سے یہ کہیے کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ جو چاہے اپنے رب تک جانے کے راستے کوئی اختیار کر لیں اور تیسری یہ آئیت جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ شورا میں اے رسول ان سے یہ کہیے کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہلِ بیت سے محبت رکھیں اب آپ ان تینوں آئیتوں کو یہ ایک سلسلے سے اگر کسی بلیک بورٹ پر یا کسی بڑے پیپر پر لکھ کر لٹکائیں اور دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں آئیتیں شروع ہو رہی ہیں ایک طریقے سے لیکن ختم ہو رہی ہیں علاہدہ علاہدہ الفاظ پر شروع میں ہر جگہ یہ ہے کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا سوائے اس کے اب سوائے اس کے کے بعد کہیں ہے کہ یہ دنیا والوں کے لئے ایک ریمائنڈر ہے یاد دلاتے رہنے کی کی چیز ہے میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ جو چاہیں اپنے رب تک جانے کے راستہ ہے اختیار کا بھی ہے میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہلِ بید سے محبت رہے ہیں تو آیتیں شروع ہو رہی ہیں ایک عنوان سے اے رسول آپ ان سے یہ کہیے کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ جو اپنے رب کی طرف جانا چاہے وہ اس راستے کو اختیار کر لے میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہلِ بید سے محبت رکھو میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا یہ تو لوگوں کو یاد دلاتے رہنے کا ایک ذریعہ ہے مقصد یہ ہوا کہ آیت شروع ہو رہی ہے ایک عنوان سے اور ختم ہو رہی ہے مختلف الفاظ پر لیکن صاف ظاہر ہو جاتا ہے اگر غور کریں ہم کہ یہ تینوں باتیں ایک ہی چیز کو بتا رہیں یعنی تم میرے اہلِ بید سے محبت رکھو میرے اہلِ بید سے محبت رکھو گے تو تمہیں اللہ کی طرف جانے کا راستہ مل جائے گا میرے اہلِ بید سے محبت رکھو گے تو یہ تم کو ہمیشہ یاد دلاتے رہیں گے کہ تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اللہ کی حکام کی پیرمی کرنی ہے اسلام کے اوپر ثابت خدم رہنا ہے تو یہ ایک ذریعہ ہے اللہ تک جانے کا یہ جو حکم دیا گیا محبتِ اہلِ بید کا یہ ایک ذریعہ بنایا گیا اللہ تک جانے کا اور اس کو تین مختلف آیتوں میں تین طریقے سے بیان کیا گیا اب ایسا اندازہ ہوتا ہے سورہِ سبا کی اقائد دیکھ کر کے کہ جیسا اطراز آج کل کیا گیا ہے کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ اپنے اہلِ بید کی محبت کو ہمارے لئے واجب کر دیا اپنے اہلِ بید کو ہماری گردن پر محضر اللہ مسلط کر کے چلے گئے یہ سب الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ویسے ہی کچھ اوور وائز زیادہ ضرورت سزادہ اقل مند لوگ وہ زمانے میں بھی رہے ہوں گے اور تھے کیوں کہ ملتا کہیں نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کہا یا نہیں کہا لیکن قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ضرور کوئی بات کہی گئی ہے جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کونسی آیت قل ما سألتوکم من عجر فہوا لکم ان عجریا اللہ علی اللہ اے رسول ان لوگوں سے یہ کہا دیجئے کہ میں نے تم سے جو عجر مانگا ہے وہ تمہارے فائدے کے لئے میرا عجر تو اللہ کے اوپر اب یہاں یہ نہیں ہے کہ میں تم سے مانگ رہا ہوں بلکہ یہ کہ جو میں نے مانگا ہے صاف ظاہر ہے کہ مانگنے کے بعد عجر رسالت محبت اہل بیت کو قرار دینے کے بعد کسی نے کچھ کہا ہے کہ جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان سے یہ کہا دو کہ میں نے جو تم سے عجر مانگا ہے وہ اپنے فائدے کے لئے نہیں مانگا ہے تمہارے فائدے کے لئے مانگا ہے میرا عجر تو اللہ کے اوپر ہے جیسے آدم سے لے کر کہ عیسیٰ تک ہر نبی کا عجر اللہ پر رہا میرا بھی نبوت کی تکلیفوں کا عجر اللہ پر ہے تم بھلا کیا میرے عجر دے سکتے ہو مجھے کیا تم مزدوری دے سکتے ہو میرا عجر تو اللہ دے گا یہ جو کہا گیا کہ یہ عجر رسالت ہے یہ اس لئے کہ تمہیں فائدہ پہنچے سروات پڑھیں آپ محمد و علماء تو اب یہ کیسے فائدہ پہنچے گا ہمیں یہ ذرا غور کریں آپ کہ اگر واقعی محبت ہوگی ہمارے دل میں اہلِ وید سے تو پھر وہ جو کچھ بھی کہیں یعنی اگر ہمیں ڈائریکٹ یہ معلوم ہو جائے یعنی شک و شوہ کی گنجائش نہیں ہے امام کا حکم ہے معلوم ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو آنکھ بند کر کے اس پر عمل کریں چاہے دیکھنے میں ہمیں وہ حکم ماذا اللہ صحیح نہ نظر آئے جس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دے دوں جنابِ علی بن یقتین علی بن یقتین یہ ان کے والد جو تھے یقتین وہ کچھ اسماعیلی عقیدہ رکھتے تھے اور یہ علی بن یقتین یہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے پہ رکھتے ہیں یعنی امام جابر صادق علیہ السلام کے بعد جو دو گروپ ہو گئے تو یقتین جو تھے وہ اسماعیلیوں کے عقیدے کی طرف چلے گئے لیکن علی بن یقتین یہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے محتقی تھے اور دنیاوی لحاظ سے یہ لوگ بڑے لوگ تھے چنانچہ حارون رشید نے ان کو اپنا وزیر بھی بنایا انہوں نے جب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے اجازت طلب کی گئے وہ بہت زیادہ فورس کر رہا ہے ہم نہ قبول کریں تو ہمیں جان کا حق ہے تو امام نے فرمایا کہ تم چند چیزوں کا لحاظ رکھو اس کا لحاظ رکھو گے تو تمہاری جان اور مال اور عزت و عبرو کی حفاظت میرا ذمہ ایک تو یہ کہ کسی کے ناحق خون سے تم اپنا ہاتھ مت رنگنا اور دوسرے یہ کہ جہاں تک ہو سکے اپنے بھائیوں کی بلائی کرنا یہی تمہارا کفارہ ہوگا اس حاکم جور کی نوکری کرنے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا تو انہوں نے اس کا خیال رکھا اور امام علیہ السلام نے کس طرح ان کی جان اور مال اور عزت و عبرو کی حفاظت کی اس کا ایک واقعے سے اندازہ ہو جائے گا کہ علی بن یقتین سال میں دو ایک مرتبہ تو کسی نے کسی کو خط و غرہ دے کر کے تحفہ تحائف یہ سب دے کر کے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے پاس مدینے بھیجتے رہے اور اس میں اور بھی جو چیزیں ان کو پوچھنے کی ہوتی تھیں دین اور دنیا کے متعلق وہ پوچھتے تھے تو ایک مرتبہ بغداد کے رہنے والے شیعوں میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ جو بیر کا مسا کرتے ہیں وہ انگلی سے ادھر کھینچیں یا ادھر سے انگلی کی طرف لے جائیں تو انہوں نے جو خط لکھا ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھ لیا تو امام نے جو جواب دیا وہ بہت دلچسپ فرمایا کہ تمہارا وہ خط ملا جو تم نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے تو میں اس طرح وضوح کیا کرنا تین مرتبہ ہاتھ دھونا تین مرتبہ کلی کرنا تین مرتبہ ناک میں پانے ڈالنا اس کا دونوں ہاتھ سے لے کر کے مو پر پانے ڈالنا اور اس کے بعد سے ہاتھ پر تین مرتبہ پانے ڈال کے اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر لے جانا اور پھر بائیں طرف اسی طرح کرنا اور اس کے بعد سے وہ کان سے لے کر کے جو گردن تک مسا کیا جاتا ہے وہ امام نے طریقہ لکھا اور اس کے بعد دونوں پیر دھونا اب علی بن یقتین امام کے رائٹنگ سے تو واقعی تھے یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام کے اپنے ہاتھ جاتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ہمارا وضوح نہیں ہے لیکن اب یہی چیز ہے کہ معلوم ہو گیا کہ امام نے حکم دیا ہے تو اب انہوں نے اس دن سے اسی طرح وضوح کرنا شروع کیا بغیر یہ پوچھے ہوئے کہ آپ نے ایسا حکم کیسے دے دیا آپ کے آباو اجداد نے یہ حکم نہیں دیا تھا یعنی کوئی اعتراض نہیں کچھ نہیں جیسے ہی جیسے ہی خط ملا انہوں نے اس کی تعمیر شروع کر دی اور ادھر کسی نے حارون رشید سے یہ کہا کہ آپ نے علی بن یقتین کو اتنا سر چڑھا رکھا ہے اور اتنے اختیارات دے دی ہیں اور علی بن یقتین تو رافزی ہیں اور ہمیشہ سال میں دو مرتبہ تین مرتبوں و امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے پاس درہم و دینار و ذر و جوائر اور تحفہ تحائف بھیجتے رہتے ہیں تو حارون نے کہا کہ اس بات کے تصدیق کیسے ہو تو کسی نے کہا کہ سب سے آسان یہ ہے کہ نماز کے وقت ان کو روک لیجئے اور دیکھئے کہ وہ کس طرح وضو کرتے ہیں اسی سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ رافزی ہیں کہ اہل السنہ والجمعہ اب حارون رشید نے ایک روز ان سے حساب سمجھنے یا مشورہ کرنے کے لیے اپنے گھر پر بلے اور اتنی دیر کر دی کہ جو ان لوگوں کا عصر کا وقت ختم ہونے لگتا ہے وہ ختم کے قریب آ گیا تو حارون رشید یہ کہا کر اٹھا کہ نماز کے وقت ختم ہو رہا ہے میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے تم بھی نماز پڑھ لو اور پھر بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں خائر انہوں نے پانی منگوایا اور اس کے بعد سے وہی سلسلہ شروع کیا ابھی ان کی گردن پوری طرح نہیں کٹنے پائی تھی مسے میں کہ وہ جو کہا کے گیا تھا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں وہ چھپ کر دیکھ رہا تھا اور وہ بے تابانہ باہر نکل آیا کہ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو تم کو رافظی کہتے ہیں اب تمہارے بارے میں کسی کے شکایت میں سننے والا نہیں ہوں سلوات پڑھیں آپ محمد وآلہ تب علی بن یقین کی نظر کس سمجھ میں آیا کہ امام نے یہ حکم کیوں دیا تھا اب جب گھر پہنچے تو دیکھا تو امام کا خدا گرکھا ہوا ہے قاسد بیٹھا ہوا ہے تحریر یہ تھا کہ جو خطرہ تھا وہ ٹل گئے اب جو تمہیں میرے آیخت ملے تو تمہیں اس طرح حضور کر رہا ہے سلوات پڑھیں آپ محمد وآلہ تو یہ ہے کہ جب ہم ان سے محبت واقعی رکھیں گے تو پھر ان کی پوری طرح پیروی کریں گے بغیر یہ سوچے ایک ایسا کیوں ہے اور یہ حکم کیوں دیا گیا اور اگر ایسا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا یہ چونوں چرہ کیوں کیسے کس لیے یہ سب ذہن میں آئے ہی گانے کیوں اس لیے کہ محبت میں محبت میں کم سے کم تین چیزوں کہونا ضروری ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ محب اور محبوب یعنی محبت کرنے والا اور جس سے محبت کرنے ہیں ان دونوں کے مزاج میں کچھ نہ کچھ ہی اکثانیت ہونی چاہیے ایک طرح کا مزاج ہونا چاہیے تب یہ دونوں مل کے ایک ہو سکتے ہیں مادی دنیا میں اس کی مثال ہم دکھلا دیں آپ کو کہ انڈیا پاکستان میں کتنے لوگوں کے روزی کا ذریعہ ہے کہ دودھ بیچتے ہیں اور اس میں پانی ملاتے ہیں بغیر پانی ملائے تو کامیاب نہیں ہو سکتی ہے ان کی تجارت دودھ کی تو دودھ میں پانی مل جاتا ہے لیکن اگر کوئی تیل بیچے اور اس میں پانی ملا کے بڑھانا چاہے اس کو تو فوراں پکڑ جائے گا کیوں اس لیے کہ تیل اور پانی کا مزاج ہی اکثانی جبکہ دودھ اور پانی کے مزاج میں یہ اکثانیت ہے اس لیے دودھ اور پانی مل جاتا ہے لیکن تیل